بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو ریسپیزنہ کچن میں یوں تو رمزان المبارک میں بہت ترقی چارٹ کھائی جاتی ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی یونیک اور جھٹ پر بن جانے والی مزہ دار املی والی میکرونی چارٹ کی ریسپی شیئر کروں گی یقین کریں کہ یہ چارٹ بنانے میں جتنی آسان ہے کھانے میں یہ اتنی ہی لا جواب ہے اور خاص طور پر بچوں کی تو یہ بہت ہی فیوریٹ ہے کیونکہ ہم اس میں میکرونی زیاد کرتے ہیں تو چلیے جھٹ پر اپنی میکرونی چارٹ بنانے کی ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میکرونی چارٹ کو بنانے کے لیے ہم نے کن کن انگیریجنٹس کا یوز کیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک پین میں پانی ڈال لیا ہے ون فور ٹی سپون میں نے نمک ایر کر دیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے آلڈ ڈال دیا ہے اور میکرونیز ہم ڈال کے ایک کپ میں نے میکرونیز ڈالی ہے ان کو ہم بوائل کر لیں گے آپ نے میکرونیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ اوورکک نہیں کرنا ہے بلکہ اچھا سا ان کو بوائل ہونے تک ہم پکائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میکرونیز جو ہیں وہ ہماری بوائل ہو گئی ہیں گل گئی ہیں اب میں نے ان کا پانی اچھی طرح سے اپنے پانی سٹین کرنا ہے تاکہ جتنا بھی اس میں اس سٹارٹ ہے وہ نکل جائے اور میکرونیز جو ہیں وہ چپ گئی ہیں آپ اس میں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے دو سو گرام کے قریب املی لے کے اور اس کا پلپ میں نکال لیا ہے اور گٹلیاں میں نے الگ کر دی ہیں اب ایک پین میں میں نے یہ املی کا پلپ ڈال دیا ہے جب اس میں ایک بوائل آ جائے گا تو اس کے بعد ہم مزید انگیڈینٹس ایڈ کریں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے ہاف تی سپون نمکا ایڈ کیا ہے ہاف تی سپون میں نے ریڈ چیلی پاورڈر کا ایڈ کیا ہے اور ہاف ہی تی سپون یہاں میں نے ادھرک پاورڈر کا ڈال آ گئے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد یا ساری مصالی ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور ون کپ میں نے یہاں پہ چینی کا ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو چینی کی جگہ گوڑ یا شکر بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن میں یہاں پہ کیونکہ یہ چاٹ میں میں املی کی چٹنی ایڈ کروں گی تو اس لئے اس میں میں نے جو ہے وہ چینی ایڈ کی ہے آپ دیکھیں اچھی طرح سے ہم اس کو پکا لیں گے ہم کوئی بھی کون فلور ایڈ نہیں کریں گے بلکہ درمیانی آج پہ ہم نے اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ یہ گاڑی ہو جائے تو چٹنی جو ہے وہ پکتے پکتے یہ دیکھیں کافی ہاتھ تک گاڑی ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہم نے گاڑی نہیں کرنی ہے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ مزید گاڑی ہو جائے گی تو اب یہاں پہ میں نے پلیم آف کر دیا ہے کپلیٹ تھنڈا کر لینا ہے اب ایک بول لے لیا ہے اور یہ میکرونز جو نے میں نے بوائل کر کے رکھی تھی میں نے دال دی ہیں ایک کپ کے قریب میں نے چنے سفید چنے پبلے میں دال دی ہیں ہارف کپ میں نے یہاں پہ کھیرے کا ڈالا ہے باریک کٹ لیے تھے میں نے اور ہارف کپ یہاں پہ میں نے پیاز کا ایڈ کیا ہے ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پہ ٹومیٹوز یا ٹوماٹر کٹ لیے تھے کوئی بھی چیز آپ ایڈ کر سکتی ہیں جو آپ چیز ڈالنا چاہتی ہیں یا جو بھی سبزیں آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں اب جو املی کی چٹنی یا سوس ہم نے بنا کر رکھی تھی یہ تین ٹیبل سپون میں نے سوس ڈال دی ہے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اگر ہمیں کام فیل ہوگی سوس تو ہم مزید بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے وان ٹی سپون چارٹ مسالے کا ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے کالی مچ کا ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ نمک وغیرہ میں ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ املی کی چٹنی میں ہم نے نمک بھی یوز کیا تھا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک کو کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اچھی طرح سے ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے بہت ہی زبرداست بہت ہی مزیدار یہ میکرونی چارٹ منٹوں میں بن کے ہماری ریڈی ہو گئی ہے تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یقین کریں کہ یہ میکرونی سیلڈ یا میکرونی چارٹ کھانے میں اتنا لا جواب ہے کہ ایک دفعہ آپ بنائیں گے تو آپ کے گھر والے روز آپ کو اس سے بھرانے کی فرمائش کریں گے تو گھر میں موجود چیزوں سے منٹوں میں ہم نے یہ مزیدار میکرونی املی والا چارٹ کی ریسپی ریڈی کر لی ہے تو آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور اچھی لگے گی آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلائیے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہمیشہ اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ